ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص قبروں پر نائلون مانجھے کی خرید و فروغ پر استعمال پر ہے پابندی ممنوع مانجھے کا کاروبار کرنے والے تاجیروں کی دکانوں پر چلائے جائیں گے بلڈوزر کام مینسیپل ایڈنسٹریٹر جیشی کانت نے سرپرستوں سے بھی کی اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی اپیل سبتی کی نوٹیسز جاری کرنے کے بہت جو ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی املاک کا ہوگا آکشن اخبارات کے ذریعے نلامی کی تاریخ اور جگہ سے متعلق لی جائے گی معلومات ڈیپٹی مسیپل کمیشنر پر نہ تھٹے کی اطلاع گزیج کا یکم جنوری سے جاری سرکاری راشن دکانداروں کی ہر تالوی ختم متعلقہ آسوسییشن کے ذمہ داران اور دکانداروں کی اہم میٹنگ مناخد بارہ جنوری سے ملکی ایک ایسی کروڑ جنتہ کو مل پائے گا سرکاری راشن دکانوں سے اناج اور راشن اور ریاستی وزیراعالہ ایک ناشندے سمیت سولہ آرہاکین اسمبلی کو اہل خرار دیے جانے کے بعد کہیں خوشی کہیں غم شندے گروپ نے منایا جشن تو ادو گروپ نے کیا احتجاج دونوں ہی گروپ آگئے تھے ایک آمنے سامنے پولیس کی بروقت مداخلت سے ٹل گیا بڑا جھگڑا خبریں تفصیل سے پتنگ کا کاروبار کرنے والے تاجر نائلون مانجھے کی خرید و فروخت ہرگز نہ کریں بسورت دیگر ایسے تاجروں کی دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا یہ انتباہ منسپل ایڈمسٹیٹر جیشی کانت نے دیا ہے آج بولائی گئی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ مکر سنکرانتی کا تیوار کچھ دنوں کے بعد منایا جائے گا جس کی وجہ سے شہر میں پتنگ اور مانجھے کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے فاضل عدالت کی ہدایت کے بعد نائلون مانجھے کی خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی آید کی گئی ہے اس کے باوجود کچھ تاجر چوری چھپے اس ممنوع مانجھے کا کاروبار کر رہے ہیں اور شہریان بے رکٹوک اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گزشتہ دنوں شہر میں دو حادثات پیش آ چکے ہیں جن میں دو وہیکل سواروں کی گردن اور ہاتھ پر زخم آئے ہیں خوش قسمتی سے متاثرہ ٹوہیلر مالکان کو معمولی چوٹے آئیں ہیں مگر یہ حادثات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے پتنگ اور مانجھے کے کاروبار کرنے والے تاجر ہرگز ہرگز ممنوع نائلون مانجھے کی خرید و فروخت نہ کریں بسورت دیگر ایسے تاجروں کی دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے سرپرستوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ انسانی جانوں اور پرندوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانے والے نائلون مانجھے تو استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو انہیں نائلون مانجھا استعمال کرنے سے روکا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آنے پائے سب سے پہلے سرواننا سروان شہر واسیاننا ینا ہے سانکرانتی چاں نمیتہ نیمتہ 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 نیمتے کوب کوب شبیچ آنے یہ سنا چاں نمیتہ نیمتہ 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 نے آپن لوکان نگل выпуск پہن نبول تس تو تیلگل گیون گوڑ گوڑ بولا پرندھو یا نیمتہ 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 نیمتہakes ڈداؤنے چاms со ت Kontitor پرانتو دردیوانی آیلی کڑے تے پتنگ اوڑاونا مدے تے نائلان مانجا وابن کرت اسلیا مولے آنی برےچ ٹھکا نی تے دورے راستے وار اشتہ ویشتہ پڑھلیا مولے درگاٹنا جالے لیا ہے دون لوکن چی آلڑی تے گلہ جرلی گے لیا ہے یہ شدیوانی تینچہ کائی موٹھے آنی نئی جالی پرانتو تے آشی درگاٹنا ہے کہ تینچہ مہد ہو شکتا تیاچہ کارنی بوٹ آہے کہ جا ویعاپارانی نائلان مانجا وکری کرنا را آہے تیانچہ آمی کاریوائی تیری شروع کھیل آنی ویشیش کرون جا دکھانا مدے نائلان مانجا وابر کرنا رے جر دکھان آستی تیانچہ سیل تیری کرتوچ پرانتو تیالا آمی آنا دکھرود آسیل تیانچہ آمی بولڈوزر نی پورنا پنیتو نشکاشیت کرنیا چا سدھا کاریوائی چا آمی اشارہ دیتو تیار مولے ہی کونہ چا ایک آدھا سن آسیل کیوا ایک آدھا گوشتی آسیل آنی کونہ چا جیوہور ایت آسیل تر تو پار دوردہی بھی آہے تیہ ویعاپارانی نی سا آجی بات تیہ وکری کرو نی لوکانی ویشیش کرو نی آئی وڈلانی تیانچہ مولا کڑے ویشیش لکش دیاوا تیہ کٹلے دوری وابر تا کائی تیہ دوری نائلان مانجا چا آہے کیوا ناہی کاران بریچویلہ یا آپ لے پتہ مجبوط آسیلہ پائی جا منون نائلان مانجا چا جا آٹکانی واپر کرتا تیہ چوکی چاہے تیہلا پراورت تا کراوا آشیمی آٹکانی آوان پر ریاستی وزیر اغزیہ اور مرکزی وزیر مملکت سے تبادلہ خیال کے بعد اکھیل بھارتی راشن دکاندار وہ کیروسین ڈیلرز اسوسییشن نے بارہ جنوری سے جاری راشن دکانوں کی ہرطال واپس لے لی یہ اطلاع متعلقہ تنظیم کے صدر ڈین پاٹل نے دی ہے واضح رہے کہ سرکاری راشن دکانداروں کیروسین ڈیلرز اور آل انڈیا فیر پرائیس شاپ ڈیلرز فیڈریشن کے اشتراک سے یکم جنوری سے ملک بھر کے راشن دکاندار اور کیروسین ڈیلرز بے مدت ہرطال پر تھے اس ہرطال میں ریاست مہاراشتر میں ترپن ہزار سرکاری راشن دکاندار اور ملکی سطح پر پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار دکاندار شامل تھے ان کے مطالبات و مسائل پر ریاستی وزیر برائے اغزیہ چھگن بھجبل اور مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت قرار سے بات چیت ہوئی جس کے بعد متعلقہ تنظیموں نے اپنی ملک گیر ہرطال ختم کر دینے کا فیصلہ کیا جس کے مطابق بارہ جنوری سے سبھی راشن دکانیں پھر سے شروع ہو جائیں گی اور ملک کے اکاسی کروڑ عوام کو سرکاری راشن دکانوں پر اناج کی ترسیل شروع کر دی جائے گی یہ اطلاع محاسنگ کے صدر ڈی این پارٹل نے دی ہے اس زمن میں تحصیل دفتر اور انگباد میں متعلقہ دکانداروں کا ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا جس میں انہوں نے دکانداروں کو تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا محاسنگ کے صدر ڈی این پارٹل نے دکانوں پر اناج کی ترسیل شروع کر دی ہے یا سمپا مجھے راستہ و دکانداروں نے پرتے پاسلا کٹیچنز پر اندار کر جی ایک زور دکھو لیتا بدلتی ہے سرو پر اندار کنچے میں پرتے دکھو دا زہیر آبر بندو مازنہ ڈی این پٹل اکھیل مہارشتہ سوستان دکاندار مہارشنگ راجہ دیکھ سیا آل انڈیا فیر پریس آب پاسیشن نوی دلی وائس پریسیلنٹ پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے زبطی کی نوٹیس جاری کرنے کے بوجود ٹیکس ادائیگی میں ٹالمٹول کرنے والوں کی املاک کا آکشن کیا جائے گا جس کے لیے مخامی اخبارات میں اشتہارات بھی دیے جائیں گے یہ اطلاع ٹیکس اسیسر وہ ڈپٹی منیسپل کمیشنر اپرنا تھیٹے نے بھی ہے انہوں نے بتایا کہ سالے روہ پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی کے لیے تین سو کروڑ روپیوں کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے اور اب تک ستانوے کروڑ روپیے پراپرٹی ٹیکس اور پندرہ کروڑ روپیے پانی پٹی کے وصول کیے جا چکے ہیں ٹیکس وصولی کے لیے مکان مالکان کو قانون کے مطابق ڈیمانڈ بل ڈیمانڈ نوٹیس دی جا چکی ہے اس کے باوجود جن لوگوں نے اب تک ٹیکس ادا نہیں کیا ہے انہیں زبطی کی نوٹیس دی جا رہی ہے اب تک پیتالیس بگ ڈیفالٹرز کو یہ نوٹیسیں جاری کی گئی تھی جن میں سے چودہ مکان مالکان نے ٹیکس ادا کر دیے ہیں جو لوگ زبطی کی نوٹیس جاری کرنے کے بعد بھی ٹیکس ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں ان کی پراپرٹی نیلام کی جائے گی اور اس سے جمع ہونے والی رقم سے پراپرٹی ٹیکس اصول کیا جائے گا نیلامی کی تاریخ اور مقام کی اطلاع شہریان کو ہو سکے اس غرص سے پراپرٹی کی تمام تر تفصیلات مقامی اخبارات میں شائع کی جائیں گی اس لیے شہریان از خود پہل کر کے اپنے ذمہ واجب الادہ ٹیکس ادا کر دیں بسورت دیگر نیلامی تیہ ہے مادیا ایمتنچہ مارک درشانہ کھلی اپن جدے کٹے لیاکونا ہوں گا تو دور کرون شروع کلے می آئے تر اتتا پر انتہ اپن شروع نا پہلے پراتھی میک نوٹیس دلیر تھی پر ایک جل آپاڑ ہوندو تا چلانتہ خونہ اپنی پر تین چی نوٹیس دلیر تھی کچھ ایک بیس دیو سات بھرڑا کارا نیلامی گللہ آوچے پروسس سروع کردو تیا انشانگا نے کہا ہی لوکانی پراتھی سات دل competing پر انتہ ادھو نئی براج لوکانی ی بلے لگن ہوتا تر کار پاسون اپن کو کون چارچ چی بانج اٹھکاروڑ ہوندو بازłoکی چی نوٹیس دین سرو کلے لہے تر سگیاد بن مادے ملوان کار 25 آٹھکارن ہوندو پر انتہ اپن چارچ چی نوٹیس دلی تا چی انشانگا نے کار امیڈیٹی چودہ لوکانی بھرڑنا پڑھ دیلیر مینی سیبل کمیشنر جی شکان کے مطابق گھاٹی دوا خانے سے متصل سڑک پر کیے گئے ناجائز خفزجات ہٹانے کے لیے پھر سے کاروائی کی جائے گی البتہ انسانیت کے ناتے لائسنس ہولڈرز اور سٹریٹ وینڈرز کے بارے میں سوچا جائے گا مگر انہیں جس کاروبار کے لیے اجازت دی جائے گی وہی کاروبار وہاں انہیں کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پکی دکانے بنانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ گھاٹی دوا خانے کے داخلی دروازے سے جبلی پارک تک ٹریفک میں رکاوٹ بننے والی ٹپریوں دکانوں اور چبوتروں پر گزشتہ منگل کو کارروائی کی گئی مگر کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی تھی کہ انہیں میونسپل انتظامیہ نے وہاں کاروبار کے لیے جگہ الارٹ کی ہے لیکن ان میں سے بیشتر قرائیدار فوت ہو چکے ہیں اور کئی قرائیداروں نے میونسپل انتظامیہ سے اجازت لیے بغیر ہی وہ جگہ دوسروں کو فروخت کر کے وہاں زہلی قرائیدار رکھ لیے ہیں اسی طرح گزشتہ دنوں جن بارہ افراد کو میڈیکل سٹورس کی اجازت دی گئی ان میں ٹرانسپیرنسی دکھائی نہیں دی یہی نہیں ان لوگوں کو جن اشیاء کے کاروبار کی اجازت دی گئی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں دوسرا کاروبار شروع کر دیا ہے لہٰذا ان سبھی کے خلاف جلد ہی قانونی کارروائی کی جائے گی میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے مزید بتایا کہ وہاں کسی کو بھی پکی دکان یا پختہ سٹرکچر بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی البتہ جو حقیقی قرائدار ہیں ان کے بارے میں اور ہاتھ گاڑیوں پر کاروبار کرنے والوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے بھی پہلے شہر میں موجود ویاپاری مہاسنگ کے ذمہ داران سے بات کی جائے گی اور پھر انہیں پھیری لگا کر وہاں کاروبار کی اجازت دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی اپنی مرضی کا کاروبار ضرور کر سکتا ہے مگر اس کے لیے انہیں مینسپل کارپوریشن میں آن لائن درخواست داخل کرنا ہوگی اور اگر انہیں ساتھ دن کے اندر اجازت نہیں دی گئی تو اسے دیمڈ پریمائیسس تصور کیا جائے گا البتہ کاروبار شروع کرنے والوں کو وہ کس چیز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق مینسپل انتظامیہ کو معلومات بھی فراہم کرنی ہوگی موسیقی 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 ہر تال کی تھی جس کی وجہ سے شہریان کو پریشانی کا سامنا تھا مگر ایسے وقت میں سٹی بس نے انہیں سہارا دیا اور تقریباً ستیتر ہزار شہریان سٹی بسز کے ذریعے اپنی منزل کو پہنچ پائے سمارٹ سٹی دفتر سے موصول اطلاع کی مطابق گوشتہ روز ہٹ اینڈ رن قانون کی منسوخی کے مطالبے پر آرٹورک شوالوں نے اپنا کاروبار بند رکھا تھا لہذا شہریان کو اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو سکے اس غرض سے سمارٹ سٹی بس سرویس دینے والوں نے گاڑیوں کی پھیریاں ڈبل کر دی اور ہر روٹ پر سٹی بس کے مسافر روز کی بنیزبت دوگنا سٹی بس سے سفر کرنے لگے صبح کی شیفٹ میں سٹی بسز نے گیارہ ہزار نو سو چودہ کلومیٹر فاصلہ تائے کرنے کے لیے پانچ سو چودہ پھیریاں کی جس میں 35,599 مسافروں نے سفر کیا جس سے سمارٹ سٹی بس ڈپارٹمنٹ کو دس لاکھ سات ہزار ایک سو نو روپیوں کی آمدنی ہوئی ہے دوسری شیفٹ میں چلائی گئی سٹی بسز سے مزید چالیس ہزار افراد نے استفادہ کیا ہے اس طرح گزشتہ روز لگ بھگ پچھاتر ہزار شہریان نے سٹی بس سے سفر کیا جبکہ روزانہ یومیاں تیس ہزار شہریان اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سٹی بس کا استعمال کرتے ہیں اس طرح گزشتہ روز معمول سے دو گناہ زیادہ مسافروں نے سٹی بس کا سفر کیا ہے یہ تلہ متعلقہ شعبے کے سنجے شعبے کرنے دی ہے مینسپل ایڈمسٹریٹر کی رہنمائی میں ہر روٹ پر گاڑیاں چلائی گئیں جس سے آٹو رکشا کی سٹرائک ہونے کے باوجود ستہتر ہزار شہریان کو اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوئی ہے اور سمارٹ سٹی دفتر کی گزشتہ روز دن بھر کی آمدنی سترہ لاکھ روپیے رہی جو ایک دن کی سب سے زیادہ آمدنی کا ریکارڈ ہے مینسپل حدود میں کاروبار کرنے والے سبھی تاجیر آئندہ پندرہ دنوں میں اپنی دکانوں کے بورڈ مراتھی زبان میں بنوالیں بسورت دیگر ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہ انتباہ مینسپل ایڈمسٹریٹر جی شکانت نے دیا ہے سفاگت کرتو آنے وشیش کرونا کائی مددے آہے جو مراتھی مدے پاٹیا لینے بندن کارک آہے تشاشنانی سدہ یا پورویت سوچنا کے لئے لیا آہے بریک بہت آمشہ ٹکانی آلڈی مراتھی مدے پاٹیا لاؤ لینے دیستا ہے پرانتو بہت آمشہ آجون اشے باگ آہے کہ تیا ٹکانی آجون نا پاٹیا لاؤ لینے دیستا نہیں تیا سرو لوکان نا آلڈی جاہیر پرکٹنا مارفت آپ لیا ورطمان پترہ مدے سدہ سوچیت کے لئے لیا آہے آنے جا آپن پندرہ دیورس آمیں تیرنا دیلے لیا ہے جا تمہیں تاتپورتہ آسے کیوا پرمنینٹ آسے تمہلا تیا ٹکانی مراتھی مدے تیوڑا فانٹ جوڑا انگریجی مدے آستا تیوڑا تیٹکانی لینے بندن کارک آہے جاہے تشاوپن اسٹارپشمنٹ آج مدی جوڑی که لیا آسے بتا تیرنا آمیں بند کرو یہ ہے em اس کے ساتھ لئے دن ریاست مہاراشتہ کے سولہ عراقین اسمبلی کی اہلیت سے متعلق سنائے گئے فیصلے کے بعد گزشتہ شام کرانتی چوک علاقے میں شندے گروپ اور ادھو گروپ کے لیڈر و ورکرز عام میں سامنے آگئے لیکن اس سے قبل کہ معاملہ بڑھ جاتا پولیس نے مداخلت کی اور معاملہ رفع دفع کر دیا واضح رہے کہ اسمبلی سپیکر راہل ناروے کر نے وزیرالہ ایک ناشندے سمیت سولہ عراقین اسمبلی کی رکنیت کو اہل بتاتے ہوئے شندے گروپ کو اصل شیو سنہ قرار دیا جس کے بعد شندے گروپ نے جشن منایا تو ادھو گروپ کی یوہ سنہ نے کرانتی چوک پر اسمبلی سپیکر کے خلاف جم کر مظاہرہ کیا اور اس دوران دونوں ہی گروپ کے قائدین و ورکرز عام نے سامنے آگئے مگر معاملہ مزید بگڑنے سے پہلے ہی پولیس نے مداخلت کی اور ادھو گروپ کی یوہ سنہ کے مظاہرین کو حراست میں لے لیا جس کی وجہ سے ایک بڑا جھگڑا ہونے سے ٹل گیا پولیس نے ادھو گروپ کے یوہ سنہ کے جن قائدین کو حراست میں لیا ان میں زلہ صدر حنمان شندے، رشی کھیرے، دھرم راج دانوے، اجائے چوپڑے، ساگر واکچورے اور شہ صدر نیانیشور ڈانگے شامل تھے جبکہ شندے گروپ کے زلہ صدر راجندر جنجار، ایمیلے پردیب جیسوال، شلپہ رانی وارکر کی رہنمائی میں پارٹی ورکرز بھگوارنگ کے جھنڈے ہاتھوں میں اٹھائے وہاں جشن بنا رہے تھے اسی درمیان یہ تنازعہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہی گروپ کے قائدین اور ورکر سامنے سامنے آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی شروع کر دی این ممکن تھا کہ یہ جھگڑا بڑھ جاتا مگر این وقت پر پہنچ کر پولیس نے معاملہ وہیں رفع دفع کر دیا اس موقع پر شندے گروپ کے راجندر جنجار نے میڈیا کو بتایا کہ وہ لوگ پرامن طریقے سے اسیمبلی سپیکر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جشن منا رہے تھے جبکہ ایمیلے پردیب جیسوال نے بتایا کہ شیوسینی کو نے ریاست بھر میں اس فیصلے پر جشن منایا ہے کیونکہ ان کی مرضی کے موافق یہ فیصلہ آیا ہے موسیقی ادھو گروپ یوہ سینہ کے زیلہ صدر ہنوان شندے نے کہا کہ اسیمبلی سپیکر کے فیصلے نے جمہوریت کا خون کر دیا ہے اور پولیس کا استعمال کر کے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے مگر جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور انہیں عوام کی عدالت میں یقینا جواب ملے گا واقعی کے زلہ پریشت پرائمری اسکول مرکز چنچولی لمباجی کے یہ کھیل مقابلے دستہ بارہ جنوری کے درمیان منقض ہوئے ان ٹورنمنٹ کا مقصد طلبہ کی مختلف کھیلوں کی صلاحیتوں کو مزید فروغ دینا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی ان مقابلوں کا انعقاد کیندر پرمک کے آرسپکار کی رہنمائی اور صدر مدرس ڈگلے سر وہ دیگر اساتذہ کی نگرانی میں کیا گیا اس کریڑا مہتسوں کا افتتاح نسرگمتر ناچنبیل کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر منقض تقریب کی صدارت راجو پوار نگی اور گاؤں کے سرپنچ پرشانت دیشمک نائیب سرپنچ نینے آشور پلہالے اسکولی انتظامیہ سمیتی کی صدر سنندہ جنجال پولیس پاٹل تنٹا مکتی صدر وہ دیگر نام اور افراد اس موقع پر مہمانانے خصوصی موسیقی اپنے مختلف مطالبات پر آنگنواری سیویکائیں ایک بار پھر تعلقہ پیٹھن میں راستوں پر اترائی اور احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف جم کر نارے بازی کی یوں تو ریاست بھر کی آنگنواری سیویکائیں اور مددگارہیں پچھلے انچالیس روز سے ہرتال پر ہیں اور اس ہرتال میں شامل سیویکائوں وہ مددنیس کو انتظامیہ کی جانب سے انتباہی نوٹس دیئے گئے ہیں کہ وہ چوبیز گھنٹوں کے اندرون کام پر لوٹ آئیں ورنہ انہیں برطرف کر دیا جائے گا ان نوٹسوں کے بعد یہ ہرتالی و احتجاجی آنگنواری ملازمات مزید مشتہل ہوٹھی ہیں اور آج جمرات کو پیٹھن پنچائج سمیتی کے دفتر پر انہوں نے زوردار مظاہرے کیے اور دھرنے دیتے ہوئے حکومت کی مضمت کی ہے اور مسائل و مطالبات کی اکسوئی تک ہرتال و احتجاج جاری ہی رکھنے کے انتباہ آنگنواری بالواری کرمچاری یونین کی جانب سے حکومت کو دیئے گئے اس احتجاج میں شامل خواتین نے زوردار حکومت مخالف نعرے لگائے احتجاج کے موقع پر کامریڈ رام باہیتی کامریڈ ٹاڑا بن سڑے کامریڈ انیل جاورے نے رہنمائی کی جبکہ سیکڑوں کی تعداد میں احتجاجی خواتین اس موقع پر شامل تھی ان سی پی سے بغاوت کر کے احتجاج میں شامل ہوئے اجید پوار سے بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ریاست مہاراشترہ کا وزیر آلہ بنا دیا جائے گا لیکن گزشتہ روز آئے فیصلے کے بعد اب ریاست مہاراشترہ کے وزیر آلہ ایک ناشندے ہی بنے رہیں گے تو پھر اب اجید پوار کا کیا ہوگا اس طرح کا تیکھا سوال شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر خائد چندرکانت کھہرے نے کیا ہے اجید دارتانچے کھٹھلیت پرتکیاں تینچے آلیل نائی ہے مینے کائی آرہتا سمجھا مہتنے پڑنا تو ہی جنکلے آساب حسابتا تھا ہی آمی جنکلو ہم جلوش کرتا تھا منی ایسے پڑے مکھے مکھے مانتری ہیز راتی پڑنا اجید دارتانچے میں آمال آسر کروڑا کہ اجید دارتانچے کا نی مکھے مانتری ایسی طرح انہوں نے یہ بھی پیشنگوئی کی ہے کہ اورنگاباد جلے کے دو ریاستی وزراء اپنے عہدوں سے جلد ہی ہٹا دیے جائیں گے جن میں ریاستی وزیر عبدالسطار بھی شامل ہیں عبدالسطار ہی مانتری راتیل کانے راتیل پندر دارتانچے میں آمال آسر کروڑا ایسی طرح انہوں نے دارتانچے میں آمال آسر کروڑا ایسی طرح انہوں نے دارتانچے میں آمال آسر کروڑا راہل نارویکر کے فیصلے کو یک طرفہ خرار دیتے ہوئے بڑکن میں ان کی تصویر کی ہولی جلائی گئی اور ان کی مضمت کی گئی یہ احتجاج و مضمت حضم مخالف کے ادھو تھاکرے گروپ کی جانب سے کیا گیا ادھو گروپ کی شیو سینہ کے یوہ سینہ پرموک وکاس گوریڑے کی رہنمائی میں کیے گئے اس احتجاج و مضمت کے دوران اسیمبلی سپیکر راہل نارویکر کی تصویر جلا کر ان کی شدید مضمت کی گئی ساتھی اس موقع پر ریاست میں برسر اقتدار شندے گروپ کے خلاف بھی پچاس کھوکے ایک دم اوکے جیسے مضمتی نارے لگائے گئے وکاس گوریڑے نے نارویکر کی تصویر پر چپل برساتے ہوئے تصویر کو آگ لگائی اور راہل نارویکر چا کرائی چا کائے کھالی مڑکے ورتی پائے جیسی نارے بازی کی گئی اس احتجاج میں گرام پنچائت کے ممبر منہ جنامدار آکاش دھرمے اور بڑکن و مضافات کے کارکنان و اہدداران بھی شریک ہوئے اسی طرح پرتور زلہ جالنا میں بھی ادھو بالا صاحب تھاکرے کی شیو سینہ کے کارکنان و اہدداران نے نارویکر کے اس یک طرفہ فیصلی کی مضمت کی اور مقامی پارٹی اہدداران و کارکنان اشوک راو اگھاؤ راہل قدم نامدیو راو دھمار مارکٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر ویجے وانی وہ دیگر نے شدید مظاہرہ کرتے ہوئے نارویکر کی تصویر جلائی اور چندے فرنوی سرکار کے خلاف شدید نارے لگائے بازار ساونگی کے مضافات کنکشیل کے زلہ پرشد اسکول میں اخبارات کے ذریعے تدریس و متعلقہ انوکھا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس زیمن میں اسکول میں ایک نیوز روم بھی قائم کیا گیا ہے خلدبہ تعلقے کے مثالی و عزازی آفتہ اسکول کنکشیل میں اس انوکھے طرز سے تدریس و تعلیم کا تجربہ کیا جا رہا ہے عام طور پر طلبہ خبریں نہیں دیکھتے اور ان کے مطالعے وہ اسٹڈی میں بھی کمی رہتی ہے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کنکشیل کے زلہ پرشد اسکول کے مدرس ویشال ٹپرم وار نے اس نئے طریقہ اکار کا انتخاب کیا اور اسکول میں نیوز روم قائم کر دیا گرین سکرین، کراؤک مائک، ٹیلی پرامٹر اور دیگر وسائل اساتزہ نے اپنے خرچ اور عوامی عطیات سے مہیا کیے اس طریقہ اکار کے تحت اسکول کے طلبہ خود خبریں بناتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں اساتزہ ان کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور پھر یہ خبرنامہ اسکول کے گروپ پر نشر کر دیا جاتا ہے خبروں میں انگریزی کے جملوں کی پڑھائی، مراتھی گیتوں کی نغمہ سرائی اور اسکول کی سرگرمیاں، اسکولی مقابلوں اور ان کے انعامات کی تفصیل سرپرستان طلبہ کو ہدایات اور کھیتی سے متعلق رہنمائی جیسے موضوعات شامل ہوتے ہیں اساتزہ کے شروع کیے گئے اس انوکھے ترزکار کے سبب طلبہ میں سٹڈی، متعلق و مشاہدے کا ذوق بڑھ رہا ہے اور اسکول میں حاضری کا تناسب بھی بڑھ گیا ہے، اس خبرنامے میں گاؤں والوں کے لیے بھی پیغام و ہدایات چامل ہوتی ہیں اس طرح کی انوکھی سرگرمی روبہ عمل لانے والا یہ زلے کا پہلا اسکول ہے جس کے سبب یہاں کے اساتزہ وہ اسکول کی ستائش کی جا رہی ہے نائلون مانجے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف پولیس محکمے نے بھی خصوصی مہم چھے رکی ہے جس کے تحت مختلف دکانوں پر چھاپا ماری کرتے ہوئے ستیسی ہزار روپیے مالیت کا ممنوع نائلون مانجہ ضبط کیا گیا واضح ہو کہ نائلون مانجے کے خلاف ریاست بھر کومبنگ آپریشن کر کے اس کے کاروباریوں وویکری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے احکام ہائی کورٹ نے دیئے تھے اسی طرح شہر میں اس مانجے سے زخمی ہونے کے پیدربے دو واقعات پیش آنے کے بعد اور منسپل کارپوریشن کے دستوں کی نائلون مانجے کے خلاف کی گئی کارروائی کے بعد شہر پولیس بھی حرکت میں ہے اور اس نے بھی نائلون مانجے کے خلاف چھاپا ماری کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں کرائم برانچ نے پادمپورا میں چھاپا مار کر دوہزار ساتھ سو ساٹھ کامانجہ ضبط کیا اور متعلقہ خاتی کارروباری روحیت نرندر کماوت کے خلاف کارروائی کی ہے اسی طرح مکندواری علاقے میں ایک خاتون نائلون مانجہ فروخت کرتی پائی گئی پولیس نے اس کی تحویل سے بھی چار ہزار دو سو روپیہ مالیت کا ممنوع مانجہ ضبط کیا ہے ہڈکو انگیارہ میں کی گئی کارروائی میں ایک نوجوان کے پاس سے چھپن ہزار روپیہ کا مانجہ ضبط کیا گیا اور مذکورہ ملزم کو بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا اس کارروائی کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام کارروباریوں کی دکانوں کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سیل بھی کر دیا گیا ہے اس طرح کی اطلاع بھی کرائیم برانچ کے انسپیکٹر سندیب گرمے نے دی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر نائلون مانجہ کی خرید و فروخت اور استعمال پر ہے پابندی ممنوع مانجہ کا کارروبار کرنے والے تاجیروں کی دکانوں پر چلائے جائیں گے بلڈوزرز کام مینسپل ایڈنسٹریٹر جیشی کانت نے سرپرستوں سے بھی کی اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی اپیل سبتی کی نوٹیسز جاری کرنے کے بہت جو ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی املاک کا ہوگا آکشن اخبارات کے ذریعے نلامی کی تاریخ اور جگہ سے متعلق لی جائے گی معلومات ڈیپٹی مسپل کمیشنر پر نہ تھٹے کی اطلاع گزشتہ یکم جنوری سے جاری سرکاری راشن دکانداروں کی ہر تالوی ختم متعلقہ آسوسییشن کے ذمہ داران اور دکانداروں کی اہم میٹنگ مناخد بارہ جنوری سے ملکی ایک ایسی کروڑ جنتہ کو مل پائے گا سرکاری راشن دکانوں سے اناج اور راشن اور ریاستی وزیراعالہ ایک ناشندے سمیت سولہ آرہاکین اسمبلی کو اہل خرار دیے جانے کے بعد کہیں خوشی کہیں غم شندے گروپ نے منایا جشن تو ادو گروپ نے کیا احتجاج دونوں ہی گروپ آگئے تھے ایک آمنے سامنے پولیس کی بروقت مداخلت سے ٹل گیا بڑا جھگڑا اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ